نمسکار نیوز ایٹین انڈیا وزلیل گازا کی سرنگوں میں آتنکیوں کے لیے قبر تیار کرنے کی ایک بڑی سازش بھی تیار کر رہا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینم نیتنیاہو کا سب سے تازہ بیان ہے اسرائیل اپنے سوطنطرتہ سنگرام کی دوسری لڑائی لڑ رہا ہے اور اسرائیل اپنا یہ سوطنطرتہ سنگرام جیتنے کے لیے پوری طاقت سے لڑ رہا ہے پوری ہمت سے لڑ رہا ہے اور زبردست تقنیق کا استعمال کر کے لڑ رہا ہے اور ایسی ایک بہت خطرناک تقنیق ہے سپنج بم غازہ جتنا اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے ہے غازہ کے سرنگوں سے لوٹ کر آئے بندکوں نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ ہماس کی سرنگیں مکڑی کے جال کے جیسی ہیں جن سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے زمین کے اندر ہماس نے ایک ایسا شہر بنا رکھا ہے جس میں پانچ سو کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں انہی سرنگوں میں ہماس کی طاقت ہے اور انہی سرنگوں میں ہماس کی کمزوری بھی ہے اگر ہماس ان سرنگوں سے گوریلہ حملے کرنے میں مدد حاصل کرتا ہے تو وہ انہی سرنگوں کے اندر دفن بھی کیا جا سکتا ہے انہی سرنگوں کے اندر اب ازرائیل سپنج بم ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے یہ سپنج بم جیسا کی نام سے ہی سپشت ہے سپنج کی طرح سے ہی کام کرتے ہیں دو خاص کیمیکل اگر ملا دیے جائیں تو یہ بم سپنج کی طرح کئی میٹر میں پھیل جاتے ہیں اور پھر یہ کٹھور ہو کر ایک سپنج کی دیوار بن جاتے ہیں جن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اس سپنج کی دیوار پر بولٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ایسی ایک پردیگاتمک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں دو برتنوں کے اندر دو طرح کی کامیکل بنائے جاتے ہیں اور پھر انہیں جیسے ہی مکس کیا جاتا ہے سپنج کی ایک بادل جیسی آکریتی فوراں سامنے آ جاتی ہے اگر یہ تقنیق کسی گفہ کے اندر یا پھر سرنگ کے اندر استعمال کی جائے تو بہت آسانی سے یہ سرنگ کا مو بند کر دے گی اب اسے اینیمیشن کی مدد سے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں اگر سرنگوں کے اندر سے بڑی سنخیہ میں ہماس کے آتنکی گوریلہ وار کرنے کے لیے سرنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ سپنج بم سارے کے سارے آتنکیوں کو ایک فارم کی دیوار بنا کر روک دے گا جد کے میدان میں اس کا اپیوک کرنے کے لیے ایک سیلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے ایک سیلنڈر کو اندر ایک پتلی دیوار سے دو حصوں میں باتا جاتا ہے ان دونوں حصوں میں الگ الگ دو کیمیکل بھرے جاتے ہیں اور ید کے میدان میں اس سیلنڈر کے اندر موجود پتلی پرت کو ہٹا دیا جاتا ہے فارم یہ دونوں کیمیکل آپس میں مل کر ایک سپنج کی دیوار کا نیرمان کرنے میں سکشم ہو جاتے ہیں موسیقی